بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام میں قرب قیامت کے کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن میں ستتر چھوٹی اور بارہ بڑی ہیں جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت بربا ہو جائے گی اب معروف علامہ نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے ان میں سے بشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے آج کے دور کی مطابق علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس وبا ٹکنالوجی کا اروج اور ایلن مسک کا سفیس ایکس مشن کے تحت انسانوں کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہے سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے ایران کے علماء نے بیان میں ختمی طور پر کہا ہے بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گی چنانچہ اگر کرونا وائرس سے وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر آ چکا ہے جس کے کچھ عرصہ بعد قیامت بربا ہو جائے گی علماء اکرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کر دی ہے کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا وقت بہت تیزی سے گزرے گا چنانچہ علماء کا کہنا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے انٹرنیٹ اور شوشل میڈیا آنے کے بعد سے دنیا اس قدم باہم مرتوب اور منسلک ہو گئی ہے کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے وقت پر لگا ارہا ہے اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہا رکھا ہے ایک وقت تا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے اس سے پہلے معاصلات کے ذریعے اس سے بھی سست تھے لیکن آج آن لین واحد میں پیغامات دنیا کے ہر کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں جناتے اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے آج کے ٹکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت کھو چکا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق خرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں آج دنیا بر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے پیامت سے قبل لوگ بلند ترین امارتیں بنانے میں ایک دوسرے بر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے آج ہم دیکھتے ہیں وہی دور شورو ہو چکا ہے دنیا بھر میں بلند و بالا امارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین امارت موجود ہے وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب سمجھتے ہیں ان جیسے دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے کھڑی موسیقی